السلام علیکم میں ہوں فرزین امین آج ہم بہت اہم نکتے پہ بات کرنے والے ہیں سی این این نے ایک ایسے انسان کا انٹرویو لیا ہے جو پاکستان ہی نہیں یو این کی طرف سے بھی پروکلیمڈ ٹیررسٹ ہے تحریک طالبان پاکستان پاکستان کے لیے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور کئی سال پاکستان نے محنت مشکت اور جنگ کر کے ان کا صفایہ کیا ہے پاکستان سے لیکن اب سی این این نے ایک انٹرویو لیا ہے نور والی محسود کا جو دوہزار اٹھارہ سے آن ورڈز کہا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے لیڈر ہیں اور ان کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں پہلی بات تو ہم کنڈیم کرنے سے شروع کرتے ہیں کہ ایک ورڈ کلیمڈ ٹیررسٹ کو یو این کلیم ٹیررسٹ سے آپ آن ٹی وی انٹرویو کیسے لے سکتے ہیں اور ان کا موقف دنیا میں رکھ کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ سی این این کی انٹیگریٹی پہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان پیدا ہوتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس انٹرویو میں باتچیت کیا ہوئی اس ویڈیو کے اہم پہلو میں ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ جہاں پاکستان پہ ایک الیگیشن لگایا جاتا ہے کہ افغان طالبان کو ہم پروس ہیں ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہیں ہم کہاں کھڑے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ اور ان دونوں تنظیموں میں کتنا ڈیفرنس ہے کیا یہ ایک ہی تنظیم ہے تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان یا پھر یہ بالکل مختلف ہیں ان کے آپس میں کنیکشن کیا ہیں ان کو بھی ہم دسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں سی این این کے اس انٹرویو کی انٹرویو میں پہلی بات تو جو سب سے زیادہ واضح طور پر انہوں نے کی وہ یہ کی کہ افغان طالبان کی جو جیت ہے وہ پوری دنیا میں مسلم امہ کی جیت ہے ہم لوگ اس کو as a whole دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کیلئے ایک جیت ہے آگے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان کے ساتھ ہمارا برادرہوڈ یعنی بھائیچارے کا احساس کا اور اسلامی اصولوں کا رشتہ ہے ایک چیز جو تھوڑی سی یہاں کنسیڈر کرنا ضروری ہے یہاں پہ کب کہیں پہ بھی ڈیفنس فورسز یا ارگنائزیشن کے ایک ہونے کا ہنٹ نہیں دیا آگے جو alarming بات شروع ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے انٹرویو میں نور والی محسود کہتا ہے کہ ہماری جنگ پاکستان اور پاکستان کے افواج کے ساتھ ہے our fight is only with پاکستان یعنی دنیا میں اور کہیں کچھ بھی ہو جائے ہم ہمارا concern صرف پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی security agencies کے ساتھ ہماری جنگ چلتی آ رہی ہے اور ہم اس جنگ کو جاری رکھیں گے اب تھوڑا سا اس چیز کو study کر لینا ضروری ہے کہ پاکستان میں اس وقت اس interview کو سب سے زیادہ criticize کیوں کیا جا رہا ہے وہ اس نے کیا جا رہا ہے کہ ایک تو آپ نور والی محسود کو representative کے طور پر show کر رہے ہیں آپ identification دے رہے ہیں ایک ایسے انسان کو جس کی identity کو پاکستان deny کرتا ہے completely پاکستان کے جو افغانستان کے ساتھ border لگتے ہیں borderring area پہ UN نے claim کیا ہے اپنی report میں کہ 3 سے 4,000 TTP کے اہلکار موجود ہے eastern side of Afghanistan میں جو پاکستان پر attack کرنے کے لیے تیار ہیں یعنی پاکستان کی security situation پہ ایک سب سے بڑا question mark یہاں پہ لگ جاتا ہے جب یہ بندہ اپنی identity show کرتے ہوئے پاکستان کو international TV پہ threat دیتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنی جنگ جاری رکھیں گے so we condemn this interview and Pakistan is anyway ready to fight everything whatsoever اب بات کرتے ہیں اس بات پہ کہ جو یہ تحریکے ہیں کس طرحے سے ایک ساتھ ہیں یا مختلف ہیں جو افغان طالبان ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ terrorist organization کے طور پر سامنے نہیں آئی تھی ان کا تعلق extremist جماعتوں میں سے نہیں تھا 1996 سے onwards اگر آپ دیکھیں تو وہ political representation لے کر آئی تھی افغانستان میں 1996 سے onwards 2001 تک حکومت بھی طالبان کی ہی تھی افغانستان میں پھر 9-11 کا مسئلہ ہوا اور آگیا کی history آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے پھر war on terror شروع ہونے کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا اور ایک نئی government جس کو America legitimate سمجھ سا تھا وہ آگئی اور یہ جو government ہے جو تحریک طالبان افغانستان جو افغان طالبان ہیں ان کے جو founder تھے وہ دو founder تھے ایک ملہ عمر جو religious thought کو lead کر رہے تھے تب بھی تب اور دوسرے عبدالغنی برادر عبدالغنی برادر اب جو ہے ہمیں top leadership میں نظر آتے ہیں عبدالغنی برادر جو ہیں وہ زیادہ تر political sense کو آگے لے کر چل رہے تھے اور اب بھی ہمیں زیادہ تر represent کرتے ہوئے عبدالغنی برادر ہی نظر آتے ہیں اسلامی ideology کو آگے لے کر آنا چاہتے تھے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانا چاہتے تھے لیکن یہ تحریک طالبان پاکستان سے بے انتہا مختلف تحریک تھی جو جو تب شروع ہوئی اس کا تعلق extremism سے نہیں تھا اور آگے جا کے ہم نے دیکھا کہ شرپسند ناصر اس میں ایڈ ہو گئے اب یہ ہے کیا تحریک طالبان پاکستان کیا چیز ہے یہ اس کی بنیاد جو ہے دو ہزار سات کے ڈسیمبر سے پہلے کہیں پہ بھی اس کی کوئی بنیاد نہیں نظر آتی پھر تیرہ extremist گروپس تھے پاکستان مخالف گروپس تھے جن کو international funding دی جاتی تھے اور ہم آگے اپنی ویڈیو میں establish بھی کریں گے کہ کیسے Indian funding سے یہ گروپ بنا تھا ہم آپ کو اس چیز کے پاکستان کی integrity کو نقصان پہنچانے کے لیے onward آپ نے دیکھا 2009 میں 9 casualties ہوتی ہیں جس میں CIA کی officers کو attack کیا جاتا ہے 2014 کا واقعہ پاکستان کا کوئی شہری بھول ہی نہیں سکتا جب APS پہ attack و آرمی پبلک سکول پہ attack ہوا 150 سے زیادہ لوگ fought ہوئے جس میں زیادہ تر بچے تھے ایک دردناک ہسٹری جو ہماری اس وقت تک جڑی ہوئی ہے ہم سے اور یہ بھی اس کی ذنہ داری بھی ٹی ٹی پی نے لی تھی ان کے خلاف 2014 سے آن ورڈز ہم نے دیکھا کہ operation کیے گئے اور متعدد operations کے بعد tribal areas میں وزیرستان میں جو اپنی headquarter بنا رکھا تھا اور وہاں اپنا گڑ بنا رکھا تھا ان کی صفائی کی گئی ان کو پاکستان سے نکال کر باہر پھیکا گیا اب یہ کیسے مختلف ہیں یہ ایسے مختلف ہیں کہ اسلام پھیلانے کیلئے نہیں آئے نہ ان کا کوئی تعلق ہے ان کا تعلق صرف پاکستان میں شر پھیلانے سے ہے اور بہت سارے انٹرناشنل پبلکیشن اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ ان کو انڈین گورنمنٹ اور رو نے پیدا کیا رو کی فنڈنگ سے یہ گروپ بنائے گئی ہم آپ کے سامنے کچھ انڈین آؤثر کی بات رکھ دیتے اویناش پلیوال یہ انڈین آؤثر ہیں اور یہ اپنی کتاب میں کیا لگتے ہیں ان کے words میں پڑھ کے بتاتے ہوں اور اس کے بات بتاتے ہوں کہ انڈیا کی فنڈنگ کے پیچھے کیا سچائی ہے The rise of TTP under the leadership of بیت اللہ محسود کیونکہ یہ بیت اللہ محسود نے شروع کیا تھا made operationalizing such enterprise horrifically real however given India's close links with NDS and heavy financial aid investment in Afghanistan had no need to dip hands in TTP the TTP as scholar have argued was parochial insurgency and was central processing powerful local process unlike Baloch insurgency where small population spread over large geographic mass was fighting battle hardened army the TTP could sustain itself with little funding and moral support from outside from India making it dangerous and difficult to contain the TTP could however benefit from external tactical support and is provided safe heavens and some funds آگے اپنی بات کو continue کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں in October پہلے تو یہ والی جو بات ہے for easy understanding وہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس کتاب میں Avinash Paliwal نے لکھا کہ raw اور انڈین funding ملتی رہی ہے TTP کو اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کو بہت زیادہ funding کی ضرورت نہیں تھی بہت زیادہ financial aid کی ضرورت نہیں تھی یہ already strong تھے اور ان کو moral support دے کے اور زیادہ خطرناک اور strong بنائے گا یہاں یہ بھی mention کیا گیا کہ بلوچستان میں جو insurgency ہو رہی ہے اس کو بھی انڈیا نے finance کیا ہے آگے اپنی بات continue کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں in October 2003 the US arrested Latif Meksud a senior TTP commander in the middle of sensitive NBS operation to recruit Meksud and potentially use him against Pakistan 2013 کے اکتوبر میں Latif Meksud کو arrest بھی کیا گیا جو کہ TTP اس وقت لیڈر تھے اور ایک بہت زیادہ sensitive شخصیت ہونے کے بعد اس sensitive operation میں ان کو اپنے پاس save رکھا گیا تاکہ پاکستان کے خلاف وقت آنے پہ اسے استعمال کیا جا سکے and US kept it یہ یہاں پہ بتایا گیا کہ US نے اس کو arrest کیا تھا اور اس کے باوجود اس کو محفوظ رکھا گیا پاکستان کے خلاف خاص طور پر استعمال کرنے کے لیے آگے اپنی publication میں وہ لکھتے ہیں no good taliban کے ٹائٹل کے اندر india for financial and material support at different points in time while it is possible that such interactions took place in dubai many of them also happened at indian consulates across afghanistan whether this led to any direct indirect support from india to TTP remains unknown unknown بہت دفعہ متعدد دفعہ ان کو جو financial aid دی گئی وہ dubai میں بھی دی گئی پر زیادہ تر afghanistan کے border کے پار ان کو زیادہ سے زیادہ aid provide کی گئی اور TTP کے aid کو آگے وہ کہتے ہیں کہ کس لیے استعمال کیا کس لیے نہیں یہ unknown ہے لیکن تحریک طالبان پاکستان کو اور کس کی پیسے دیے جائیں اس چیز کا ایک اور بڑا ثبوت وہ واقعہ ہے کہ جب کندھار کا پورا پروینس سیکیور کر لیا آفغان طالبان نے تو انڈین کانسلیٹس کے اندر سے بے شمار پاکستانی پیسے نکلے تھے جو استعمال ہو رہے تھے TTP کو دینے کے لیے اور بلوچستان میں انسرجنسی کو اور ہوا دینے کے لیے بلوچستان کے معاملات کو خراب کرنے کے لیے یہ وہ متعدد پروف ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہے کہ TTP ایک extremist ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پولٹکس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے حکومت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلامی ایڈیولوجی سے یہ صرف اور صرف دہشت گردی کو پھیلانے کے لیے اور پاکستان میں انتشار کو اور بڑھانی کے لیے بنائی گئی اور اب پاکستان کے لیے ایک ٹرکی وقت اس لیے ہے کیونکہ یہ بورڈر پر موجود ہے اور ہو سکتا ہے کہ افغان طالبان ان کو سپورٹ کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ کوئی اور یا دول پالیسی اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ کیا اپنے پرامسز پورے کرتے ہیں افغان طالبان کیا یا پھر وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے ہوئے پاکستان کے لیے مزید مشکلات بناتے ہیں ہمارے اپنے ملک کی کتنی تیاری ہے اس چیز پر بھی فوکس کرنا ضروری ہے پاکستان کے لیے نور والی محسود کا انٹرویو کیسے برادکاسٹ کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آگے بڑی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہم آپ کو آگا ضرور کریں گے تو بلوڈوٹرکس کو دیکھیں اس وڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں